موسیقی ڈلی میٹرو کے مجلس پارک شیو ویہار کوریڈور یعنی کی لائن سیوین جسے پنک لائن کے روپ میں جانا جاتا ہے اب بند کر کے پریچالن کے لیے تیار ہو گیا ہے اور آج ہی اسے یاتریوں کے لیے شام چار بجے سے کھولا جا رہا ہے لاشپتنگر مہیر ویہار پوکٹ ون میٹرو کوریڈور اف ڈلی سے ریلیٹڈ ایک وہ آئین اے نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے لاشپتنگر مہیر ویہار پوکٹ ون میٹرو کوریڈور اف ڈلی میٹرو فلیگ آف بائی یونین مینیسٹر اف ہاؤسنگ ان اربان افیرز ہردیب سینگ پوری ڈیو پیٹی سی ایم آف ڈلی منی شیشو دیا ات میٹرو بھوان آریٹوریم ٹوڈی ڈا لائن ویل بی اوپریشنل فور کمیوٹرز فرم 4 پی ایم ٹوڈی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئین اے نے خود ٹویٹ کر کے اس کی انفرمیشن دیا ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد دلی کے اپنکھ منتری منی شیشو دیا اور کندری منتری حردیب پوری نے ہری جھنٹی دکھا کر کے سومبار کو اس سکسن کی شروعات کی اس روٹ پر لاشپتنگر ایم مہیور بیہار پوکٹ ون کے بیچ 9.7 کلومیٹر کی دوری ہے اس روٹ پر کل پانچ اسٹیشن وینو باپوری آشرم حجرت نظام الدین مہیور بیہار تثہ مہیور بیہار پوکٹ ون شامل ہے جس میں مہیور بیہار ون اور مہیور بیہار پوکٹ ون ایلیویٹڈ اسٹیشن ہوں گے وہی وینو باپوری آشرم حجرت نظام الدین اسٹیشن بھومیگت ہوں گے یعنی کہ دلی میٹرو ریل یا تلی میٹرو ریل کارپوریشن یعنی کہ دی ایم آر سی کے مطابق اس اسٹیشن کے کھل جانے سے دلی میٹرو کا نیٹورک اب 327 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا وہیں کل میٹرو اسٹیشنوں کی سنکھیا بڑھ کر کے 236 ہو جائے گی مجلس پارک شیوپور شیو بیہار سیکشن کی کل لمبائی 69 کلومیٹر ہے مجلس پارک اور مہیور بیہار پوکٹ ون کی بیچ 5 منٹ 12 سیکنڈ کی پک آفر پک آفر والی فرکوینسی پر ٹرینیں چلیں گی اور گیگ گھنٹوں کے دوران فرکوینسی 5 منٹ 45 سیکنڈ ہوگی اس لائن پر کل 39 ٹرینیوں کا پر چالن ہوگا دلی میٹرو کے تیسری چلن کا مجلس پارک شیو بیہار پنک کوریڈور پر حضرت نظام الدین میٹرو اسٹیشن پرمکھ ٹرانزیٹ ہابوں میں سے ایک ہوگا کیونکہ یہ اسٹیشن حضرت نظام الدین دلویس اسٹیشن اور سرائے کالے خان انتر راجی بس ترمینل کے ساتھ سیدھی کنیکٹیویٹی پردان کرے گا یا اسٹیشن کنیکٹیویٹی کی درستی سے مہتبر پورن ہے دونوں کے لئے فی الحال کوئی میٹرو کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو یہ ہے دلی واسیوں کے لئے آج کی ایک بہادی اہم خبر اور اگر آپ اس روٹ سے بلونگ کرتے ہیں یا اب تک مشکت کرتے رہے ہیں تو آج کے بعد سے آپ کو یہ صوبیدہ مل رہی ہے اور اب آپ کی زندگی اور آسان ہوگی تو ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایسا ہی کچھ نیک خبر کے ساتھ اپنے کے لئے بنے رہے دیکھتے رہے ہماری نیوز چانل اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں thank you so much keep watching today's for more news